بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکال لے کے حوالہ سے حکومت جو ہیں وہ قرارداد قومی اسملی کے اندر پیش کرے گی اس پر بھی اتفاقی رائے ہو گیا اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاقی رائے ہو گیا اس حوالہ سے میں فردن فردن تذکرہ کر دوں کہ محترم سروت اجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی رات رات کراچی سے لہور تشریف لائے اسی طرح پیر نیا عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجونڈی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنڈ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر ملی جگجتی کانسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدر آباد حیدر آباد سے چلے اور پھر آج صبح لہور پہنچیں اس طرح سے خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سربراہ نیشنل مشاہیخ کانسل پاکستان آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسئلہ کے اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا میرے ساتھ میرے برادر میرے ہمنام صاحب زادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سالکوٹی سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسئلہ کی ایک بڑی بلند اور توانہ نوجوان آواز آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں اسی طریقے سے آستان علیہ شرکپور شریف سے ہمارے بزرگ ہمارے انتہائی قابل سادہ احترام پیر میا جلیل احمد شرکپوری صاحب قبلہ شریف لائے اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آہ جماعت اہل سونت پاکستان کے نازم حالہ صاحب زادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ آہ آپ رات کوئٹا سے چلے اور تقریباً چودہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے کی مسافت موسیقی